بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کسی اور کو اس جانور میں شریک کرنا اگر چھوٹا جانور ہے جیسا بکرا بکری اس میں تو ایک ہی آدمی ہے ایک ہی حصہ ہے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کسی اور کو شریک کرنے کے لئے اگر واجب ہے نفل ہے تو کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے کوئی حرج نفل کی بات دوسری ہے یہاں واجب قربانی کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر بڑا جانور تھا بہنس ہے یا اونٹ ہے جن میں سات حصے ہوتے ہیں تو ان حصوں میں سے کوئی جانور خرید کے لے کے آ گیا اس کے بعد ایک حصہ کسی اور کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہے کسی کو ایک حصہ دینا چاہتا ہے بھئی ایک حصہ تم آکھے لے لو پیسے دے کے کسی کو اور کو شریک کرنا چاہتا ہے کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھئے گا یہاں پر ذرا پیچیدگی ہے اگر وہ امیر آدمی ہے امیر سے مراد ایسا انسان جس پہ قربانی واجب ہو جو صاحب نساب ہے اگر ایسا سخص جانور کو خرید کر لائے تھا تو پھر اس آدمی کے لیے بلا کراحت کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں چاہے اس آدمی کا پہلے سے کسی کو شریک کرنے کا ارادہ ہو نہیں ہو ہر حال میں دوسروں کو کسی حصے میں وہ شریک کر سکتا ہے اس جانور میں کوئی حصہ کسی کو دے سکتا ہے کوئی قباحت نہیں ہے ہاں البتہ اگر وہ خریدنے والا غریب تھا ایسا آدمی تھا جس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے وہ اپنی خسی سے جانور خرید کر لائے تھا اگر خریدتے وقت خریدنے سے پہلے اس کا ارادہ تھا یا خریدتے وقت یہ ارادہ تھا کوئی آدمی اور اگر اس میں حصہ لینا چاہے تو اس کو بھی شریک کر لوں گا تو پھر کوئی بات نہیں وہ بھی دوسروں کو شریک کر سکتا ہے کسی حصے کو کسی دوسرے کو دے سکتا ہے کوئی قباحت نہیں ہاں اگر پہلے سے ارادہ نہیں تھا جانور صرف اپنے لیا لیا تھا اب کوئی آ کر کہتا ہے بھائی میں بھی شریک ہو جاؤں گا اور یہ آدمی غریب تھا امیر نہیں تھا پہلے سے ارادہ بھی نہیں تھا تو ایسی صورت میں کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کر سکتا اس کے لئے شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے یہ سمجھئے گا بہت اہم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ ادا کرے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں